موسیقی آج جو شخصیت ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ان کا نام ہے رمیز حسن راجہ السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید رمیز راجہ ایک سابق پاکستانی کرکٹر ہے جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چھتیس میں چیئرمن کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں بطورے کھلاڑی رمیز راجہ نے انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دہائیوں کے دوران پاکستان کی نمائندگی کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سے وہ پیندولکپامی کرکٹ میچوں کے کمنٹیٹر رہے ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل رمیز سپیکس پر بھی کرکٹ کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں رمیز راجہ ایک نسلی مہاجر ہیں جن کی خاندانی جنہیں بھارتی شہر جیپور راجستان میں ہیں جبکہ ان کی بیوی کی طرف سے ان کی ساس دلی سے اور ان کے سسر کا تعلق کرنا آل ہریانہ سے ہے راجستانی فن تعمیر کے ایک مددہ انہوں نے بلاخر پاکستانی ماہر تعمیرات نیر علی دادا سے کہا کہ وہ اپنے لاہور کے گھر کو جیپور کے رام باغ محل کے طرز پر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں رمیز راجہ کے والد سلیم اختر برطانوی نوبادیاتی دور میں ایک کرکٹر تھے جو تقسیم کے بعد ملتان اور سرگودہ کے لیے کھیلتے تھے جبکہ ان کے بھائی وسیم راجہ اور ان کے قزن آتف رعوف پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے تھے دوسرے بھائی زعیم راجہ کے ساتھ فرس کلاس کرکٹ بھی کھیل چکے تھے رمیز راجہ نے اپنی ابتدائی تعلیم صادق پبلک سکول بہاولپور سے حاصل کی اس کے بعد باقی تعلیم انہوں نے ایچیسن کالج لاہور اور گورمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی رمیز راجہ نے انیس سو اٹھتر میں فرس کلاس کرکٹ میں ڈیبیو کیا لسٹ اے میں نو ہزار رنز اور فرس کلاس میچوں میں دس ہزار رنز بنائے وہ پاکستان میں دس ہزار فرس کلاس رنز سکھ پہنچنے والے چند افراد میں سے ایک ہیں انہیں انگلینڈ کے خلاف قومی کرکٹ میں کھیلنے کی کال ملی انہیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلنے والے نمائع بلے بازوں میں شمار کیا جاتا تھا انہیں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع ملا ان کی کارکردگی غیر متاثر کن تھی کیونکہ وہ ہر ایننگز میں ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے تاہم پاکستانی ٹیم میں کئی کھلاریوں کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ اور فرس کلاس کرکٹ میں اپنے برسوں کے تجربے کی مدد سے رمیز راجہ کو کومی ٹیم میں جگہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی رمیز راجہ نے تیرہ سال تک بینول اقوامی کرکٹ کھیلی 57 ٹیسٹ میچوں میں ان کا کیریئر آسطن 31.83 ہے اور انہوں نے دو سینچریاں سکور کی ہیں ایک روزہ بینول اقوامی میدان میں انہوں نے 198 میچ کھیلے اور 9 سینچریاں بنائیں وہ 1987 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچنے والی کومی ٹیم کے رکن تھے انہوں نے 1992 کے ورلڈ کپ میں دو سینچریاں سکور کی جو آسٹریلیاں میں منعقید ہوا جس میں نیوزیلینڈ کے خلاف سینچری بھی شامل تھی جو کہ اس عرصے میں تو ناقابل شکست رہی تھی انہیں ان کی میچ وننگ کارکردگی پر مین آف دی میچ سے نوازا گیا تھا جس نے پاکستان کو ٹورنمنٹ کی سیمی فائنل میں جگہ دلائی تھی انگلینڈ کے خلاف فائنل میں رمیز راجہ کو فائنل کیچ لینے کا عزاز بھی حاصل ہوا جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا تھا یہ ان کے کرکٹ کیریئر کا عروج بن گیا کیونکہ اس فتح کے ایک سال کے اندر ہی وہ فارم کھو بیٹے تھے اور کومی ٹیم سے باہر ہو گئے تھے رمیز راجہ ایک روزہ بینو لقوامی تاریخ کے وہ پہلے کھلاڑی ہیں جنہیں 1987 میں کراچی میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کے خلاف فیلڈ میں رکاوٹ بننے پر آؤٹ کیا گیا تھا انگلینڈ نے اپنی 44 اوور کی ایننگز میں چھے وکٹوں پر 263 رنز بنائے تھے پاکستان کی جانب سے رمیز راجہ نے بیٹنگ کا آغاز کیا اور میچ کی آخری گیند پر 98 رنز تک پہنچ چکے تھے پاکستان کو آخری اوور میں جیت کے لیے 25 رنز درکار تھے اس آخری اوور کے دوران انہوں نے گیند کو نشانہ بنایا اور دو رنز تک دوڑ گئے جس سے انہیں ان کی سینچری مل سکتی تھی لیکن وہ کریز سے کافی کم تھے جب فیلڈر کی واپسی ان کی طرف آئی اور رمیز راجہ نے اپنے بلے سے گیند کو دور پھینگ دیا تو ایمپائر نے انہیں میدان میں رکاوٹ ڈالنے پر آؤٹ کر دیا تھا 1996 کے ورلڈ کپ سے پہلے رمیز راجہ کو پاکستانی سکوارڈ میں دوبارہ شامل کیا گیا تھا 1995 سے 96 کے سیزن کے دوران پاکستان کی سری لنکا سے پہلی ہوم سیریز ہارنے کے بعد انہیں کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ میں ان کا آخری کھیل بطور کپتان 1996 سے 97 میں سری لنکا کے دورے میں تھا تاہم ٹیم سیریز کے دوران ایک میچ جیتنے میں ناکام رہی تھی انہوں نے 1997 میں کرکٹ کی تمام شکلوں سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کے بعد سے وہ ایک ٹیلیویئن مبسر اور پاکستان اور بین الاقوامی کرکٹ دونوں کے منتظم کے طور پر سرگرم رہے رمیز راجہ نے 2006 میں پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے دوران ٹیسٹ میچ سپیشل اور سکائی سپورٹس پر کمنٹیٹر کے طور پر کام کیا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیف کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں لیکن میڈیا کے بڑھتے ہوئے وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے اکست 2004 میں اپنی ملازمت سے مصطافی ہو گئے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دوروں کے ساتھ ساتھ بہت سے ٹومیسٹک ٹورنمنٹس اور آئی سی سی کے پین الاقوامی ٹورنمنٹس میں کمنٹری فراہم کرتے رہے ہیں رمیز راجہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے طور پر ایک بہترین آغاز لیا ان کے دور میں باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں واپسی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی بہت بڑی تبدیلی آئی جو تبدیلی نہائی تھی مصبت تھی تمام ٹیم اب ایک یونٹ بن کر کھیلتی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی سربلندی ہے جب رمیز راجہ چیئرمین بنے تو انہوں نے پاک بھارت کرکٹ تعلقات کو بہال کرنے کی ضرورت پر بہت زور دیا اور کہا کہ دونوں بورڈز کو کرکٹنگ بانڈ بنانا چاہیے جبکہ سیاست کو کھیل سے دور رکھنا چاہیے رمیز راجہ نے جہاں دوبائی میں بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ ان انڈیا کے عودیداروں سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ میں نے بی سی سی آئی کے صدر صورف گنگولی اور سیکٹری جہ شاہ سے ملاقات کی ہے اے سی سی کی میٹنگز ہمیں کرکٹنگ بانڈ بنانے کی ضرورت ہے جبکہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ سیاست کو زیادہ سے زیادہ کھیل سے دور رہنا چاہیے اور ہمارا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے پی سی بی کے زربراہ نے مزید کہا کہ پاک بھارت کرکٹ کو بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن دونوں بورڈز کے درمیان کچھ آرامت ستے کی ضرورت ہے اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں تو مجموعی طور پر ہم نے اچھی بحث کی رمیز راجہ نے کہا کہ اے سی سی کا قیام ایک متفق کا نکتہ نظر اور اجتماعی موقف پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ہماری آواز ایک ہو اور اگر کوئی صورتحال ہو تو ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں ایشیا کپ دو ہزار تئیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے راجہ نے اعلان کیا کہ ٹورنمنٹ میں پچاس اوور کا مقابلہ ستمبر میں پاکستان میں منعقد ہوگا اے سی سی نے اس بات پر اتفاق اور منظوری دی ہے کہ پاکستان میں دو ہزار تئیس کا ایونٹ پچاس اوور کا مقابلہ ہوگا اور یہ ستمبر میں منعقد ہوگا یہ آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مطابقت رکھتا ہے جو اکتوبر اور نومبر میں منعقد ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان میں اس ٹورنمنٹ کی میزبانی کے منتظر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک اچھی طرح سے منعقد ہونے والا ایونٹ ہوگا کیونکہ شائقین بھی یہی چاہتے ہیں لیکن حال ہی میں جب بی سی سی آئی نے پاکستان میں ایشیا کپ دو ہزار تئیس کھیلنے سے انکار کیا تو رمیز راجہ نے اس پر سخت موقف اپنایا اور انہوں نے دو ٹوک لہجے میں بھارت کو بتایا کہ اگر بھارت ایشیا کپ دو ہزار تئیس پاکستان میں کھیلنے نہیں آئے گا تو پاکستان بھی آئی سی سی منز ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں بھارت میں شرکت نہیں کرے گا رمیز راجہ کے اس بیان کو پاکستان میں بہت سا رہا گیا اور کہا گیا کہ برسوں بعد پاکستان میں ایک ایسا چیئرمن دیکھا گیا ہے جو پاکستان کا موقف اتنے واضح اور دو ٹوک لہجے میں بھارت کو بتاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ رمیز راجہ کے اس بیان کو بھارت میں بہت ہی تنقیدی نظروں سے دیکھا گیا اور ہربجن سنگھ سمیت بہت سے بڑے کھلاڑیوں نے اس کا مزاک اڑایا کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ کو بھارت میں ورلڈ کپ میں شرکت کر نہیں بڑے گی لیکن رمیز راجہ ابھی بھی اپنے اسی موقف پر قائم ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ رمیز راجہ کے پی سی بی کے چیئرمن ہونے سے کرکٹ کی پاکستان میں مزید بحالی ہوگی اور پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوگی تو ناظرین یہ تھی پی سی بی کے چیئرمن رمیز راجہ کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ